اسلام علیکم جیمنائیز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر جیمنائی یہ ہفتہ دو بڑی چینجز سے مزین ہیں دونوں چینجز 26 نومبر کو آئیں گے یہ ہفتہ ویسے 24 نومبر سے شروع ہوگا اور 30 نومبر تک چلے گا 26 نومبر کو وینس آپ کے سیونتھ ہاؤس سے نکل کر آپ کے آٹھ میں گھر میں داخل ہوگا رولز آف ہسٹرولوجی کے مطابق یہ آپ کے لیے ریلیشنشپ ویکنس لاسکتا ہے بٹ اس میں سارے جیمنائیز نہیں فسیں گے صرف ایسے شادی شدہ جیمنائیز جس میں چھوٹی سی کوئی کمزوری آلیڈی پائی جاتی ہے جن پیرز میں تھوڑی سنسیٹیوٹی آلیڈی پائی جاتی ہے وہ پیرز اس کی زد میں آ سکتے لیکن جو جیمنائیز ہزبین اور وائف سٹرونگ ہیں ان کو اس وینس کی آٹھویں گھر کی انٹری کوئی تنگ نہیں کرے گی اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسی دن سیم ڈے کو چھبیس ہی نومبر کو نیا چاند سیونتھ ہاؤس میں ہو جائے گا سیونتھ ہاؤس is ہاؤس آف ہزبین اور وائف ریلیشنز اور اس میں نیا چاند ہونا بہت حد تک ہزبین اور وائف ریلیشنز کو سپورٹ کرے گا وینس کا آٹھویں گھر میں ہونا ہزبین اور وائف ریلیشنز کو کمزور کرے گا اگر ان دونوں کے امپیکٹس کو دیکھے جائیں تو ایک نارمل سا بیہیوئر ہی رہے گا آئیڈیالی کوئی چین نہیں آگی اگر وینس بھی اچھا ہوتا اور مون بھی اچھا ہوتا تو پھر آپ کے اندر جذبات بیوٹی لوینگ نیچر خیالات بڑے طاقتور ہوتے لیکن وینس سوڑی کمزور حالت میں جا رہا ہے بلکہ اگر اس کو اس انداز سے پروفیشنلی میں پیڈکٹ کروں کہ جو نیو ریلیشنشپ اچیومنٹس ہیں اس کو ابھی اگر تھوڑا سا روکا جائے پرپوز کرنے سے روکا جائے نکاح یا منگنی کرنے سے روکا جائے تو ذرا زیادہ اچھا رہے گا ویسے وینس فاسٹرم پلینٹ ہے جلدی آتا ہے جلدی ریزلٹ دکھاتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کے جذبات پر اور خیالات پر اپنا اثر چھوڑتی ویک ہونے کی وجہ سے تھوڑی کمزور خیالات رہیں گے اکتاہٹ کا شکار رہیں گے لیکن یہ صرف ایسے جیمنائز ہیں جو کہ کسی طرح پہلے ہی تھوڑا سا پیشنٹ تھوڑا مرض والا بیہیوئر دے رہے ہیں اپنے جذبات میں جو سٹرانگ ہیں سمودھ ہیں لیونگ ہیں ہیومرس ہیں جینئیس ہیں پرفارمنسز اچھی چل رہی ہیں ریلیشنشپ میں بانڈنگ بہت سٹرانگ ہے سول میٹس ان کو آویلیبل ہیں فرینکنس ان کو آویلیبل ہے ایک دوسرے کو سمجھ کر چل رہے ہیں اور مچیور بھی ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ ایک تبدیلی تھی جو 26 تاریخ کو آئی گی جبکہ چاند آپ کے سیونتھ ہاؤس میں آپ کی فیملی جو توجہ ہے اس کو بڑھا دے گا رشتوں میں مضبوطی لائے گا اور ان رشتوں کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کے میاں بیوی سے بنے گا مون کے سیونتھ ہاؤس میں اپیر ہونے کی وجہ سے آپ کا سپیرچول کنیکشن ڈیولمنٹ بھی آئے گا فیملی اپنے اندر بڑی تبدیلیاں ٹھہراؤ کریج اور کانفیڈنس فیل کریں گی فیملی جیمنائیز یہ ایک طرح کی تبدیلی ہوگی اگر ان سب تبدیلیوں کو جو پچھلے ہفتوں سے جیسے آپ کے ہاں مرکری ڈائریکٹ ہوا تھا اکیس تاریخ کو اور وہ آپ کے ہاں سکس ہاؤس میں مارس کے ساتھ ہے جینیس جیمنائیز آپ کا رولنگ پلائنٹ بھی ہے نا مرکری آپ کی کمیونکیشن بہت اچھی ہونے جا رہی ہے آپ کی ہیلتھ سیکٹر میں سٹیبلیٹی آنے جا رہی ہے مرکری کی یہ پوزیشن آپ کے لیے آپ کی آرگن پرفارمنسز کو انکریز کرنے جا رہی ہے سو اس اعتبار سے آپ اچھے جا رہے ہیں اور سورج سنیں سورج آپ کے ہاں سیونتھ ہاؤس میں جوپیٹر آپ کے ہاں سیونتھ ہاؤس میں سو اتنی بڑی سپورٹ سیونتھ ہاؤس میں موجود ہے اگر وہاں پر ایک وینس نہ بھی ہوا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ آرام سے چلیں گے تھوڑا سا احتیاط اس انداز سے کرنی ہوگی کہ کچھ اکتاہت کچھ کمزوری کچھ رومانوی کمزوری آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس کے بھی چانس کم ہیں لیکن اگر کوئی بڑا ہی سینسٹیو جہمین آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا ٹیزر مل سکتا ہے لیکن جوپیٹر کا سیونتھ ہاؤس میں ہونا سن کا سیونتھ ہاؤس میں ہونا نیو مون چھبیس تاری کو سیونتھ ہاؤس میں ہونا اس بات کی واضح اطلاع دے رہا ہے میں بہت ہی کانفیڈنٹلی یہ پرڈکشن کر سکتا ہوں کہ آپ کو ریلیشنشپ کرائیسز نہیں آئیں گے آپ کو کسی طرح کی نرازگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جوپیٹر اور سن جب تئیس تاریخ کو آپس میں ملے ہیں اس وقت سے آپ کے اندر سیونتھ ہاؤس کی ایک آلہ درجہ کی روٹین بھی سٹارٹ ہوگی جو نہ صرف ہزبین اور وائف پارٹنرشپ لائف پارٹنرشپ میں فائدہ دے گی بلکہ بزنس پارٹنرشپ میں بھی فائدہ دے گی آخری خبر اس زائچے کی اس ہفتے کی کہ اوبرال پلینٹی پوزیشن جتنی طاقتور ہے وہ آپ کے کئی شعبوں کو فائدہ دے رہی ہے اور ان شعبوں میں جو ذہنی کارکردگی کے شعبے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں جو رومانوی کارکردگی کے شعبے ہیں وہ ذرا ایورج ہیں جو جذباتی کارکردگی کے شعبے ہیں وہ بھی بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں سو اس اعتبار سے آپ اس ہفتے کو کافی مشن فل دیکھیں گے کافی بامقصد انداز سے آگے بڑھیں گے اس بامقصد انداز میں اگر کوئی کمی ہو تو ایمرلڈ پہن کے اسے بھی رپیئر کیا جا سکتا ہے سورہ شمس پڑھ کر اسے فیول اپ یا بابرکت کیا جا سکتا ہے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت تیرہ دفعہ پڑھ کر اسے سیکیور لانگ لاسٹنگ اینڈ سمود کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سب پرفارمنسز کریں گے سٹون تھیرپی یا اپنا وظیفہ پڑھیں گے تو جہاں نیچرل فیول آپ کے پاس سولر سسٹم سے میسر ہوگا وہاں یہ آرٹیفیشل فیول بھی آپ کے پاس میسر ہوگا دونوں مل کر آپ کی بڑی کامجابی کی وجہ پڑھیں گے اس ہفتے اتنا ہی چینڈ ہے اگلے ہفتے اس سے بھی بڑی چینڈز آئیں گی جیمنائز اور ان چینڈز کا آپ کی ذات پر بڑا امپیکٹ ہے اور وہ دو دسمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے اگلے ہفتے تفصیل بیان کروں گا وہ بڑی چینڈے اگر اس چینڈز کو کوئی سمجھے گا تو پورا سال اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکے گا پورا سال اپنے اندر جو بھی کامیابی ہے اس کو واضح طور پر گریب کر سکے گا وہ بڑی خوشکبری ہے اگلے ہفتے پوری تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ اب آخری ریکویسٹ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کی دعائیں نہ صرف میری دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے بلکہ میری آخرت کا بھی بہت بڑا سرمایہ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگلے ہفتے تفصیل سے پوری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اگلی ویڈیو مسمت کریے گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نکمہ موسیقی